میں جو بھی بول رہا ہوں میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں اللہ کی رسول کی حدیث پڑھ کے بول رہا ہوں اور یہ جذباتی نوجوان ایسا ہے جذبات میں بھڑکا ہوا نوجوان کبھی فلسطین کو دیکھ کر کبھی ہو سکتا ہے آنے والے بائیس تاریخ کو دیکھ کر جی ہو سکتا ہے آنے والے بائیس تاریخ کو ٹونٹی سیکنڈ اف جین کو دیکھ کر بھلک جائے بھلک کر کہے یہ تمہارے جو سبر کے بیان کیا کرو گے آپ سنو اس موقع پر ایسے حالات میں کیا ایسے حالات نبی کے ساتھ گزرے ہیں اگر گزرے ہیں تو نبی نے کیا کیا تم وہ کرو سمپل جواب ہے ایسے حالات اگر نبی کے زمانے میں گزرے ہیں اگر نبی نے ان حالات میں جو کیا تم وہ کرو صحابہ نے ان حالات میں جو کیا تم کرو تم نبی سے بڑے نہیں ہو تم صحابہ سے بڑے نہیں ہو ان کی بھول تک نہیں ہو تم اس لئے میرے بھائی جذبات میں بھڑکنا آسان ہے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا مشکل ہے محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم أجرهم بغیر حساب رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیاء کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز وجل کی ہے اسی طرح ہر عائب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات ہر وقت ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ عز وجل کی ہے معزز ساتھیوں مسنون خدبے کے بعد میں نے سورة زمر کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تمہارے سامنے پڑا ہے ترجمہ اس آیت کے ٹکڑے کا یہ ہے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب بے شک سبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ دیا جائے گا سبر کرنے والوں کا بدلہ نابتول کر نہیں دیا جائے گا سبر کرنے والوں کو بلا حساب بدلہ دیا جائے گا اہل عیم نے یہ لکھا ہے قرآن مجید میں اور جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا عجر بیان کیا ہے ثواب بیان کیا ہے من جاء بالحسن فلہو عشر ومثالیہ جو بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو دس گناہ بڑھا کر ثواب دیا جائے گا دس گناہ سے بڑھ کر حدیث میں آتا ہے سات سو گناہ تک ثواب دیا جائے گا عربی زبان میں اہل عیم نے یہ جملہ لکھا الہ سبعی مئت دعف الہ سبعی مئت دعف سوین ہنڈرڈ ٹائم اکشٹا ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا مگر صبر کرنے والوں کی یہ فضیلت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے ان کے لئے کوئی حد نہیں ہے ان کے لئے کوئی لیمٹ نہیں ہے قرآن کا جو جملہ ہے سورہ زمر میں اللہ نے جو بیان فرمایا انما یوفس سابرون اجراہم بغیر حساب بے شک صبر کرنے والوں کو جو عجر ملے گا بغیر حساب کے ملے گا اللہ جتنا چاہے گا اتنا عجر اللہ انہیں عطا فرمائے گا صبر کی اہمیت پر قرآن مجید میں اور بہت سارے جگہوں پر اللہ نے بیان کیا ہے صبر کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے حقیقت میں حمد کا اگر کوئی کام ہے جی ہاں پہلوانی کا اگر کوئی کام ہے تو پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے سے بدلہ لے لیں سامنے والے کو آپ متوڑ جواب دے دیں سامنے والا اگر وہ مٹی ہے تو آپ پتھر بن جائیں ایسا نہیں ہے قرآن میں سورہ شورہ کی آیت ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَنْ صَبَرَ ہاں آپ بدلہ لے سکتے ہیں جزاء سیئت سیئت بمثلہ آپ برائی کا بدلہ اتنا لے سکتے ہیں یہ جائز ہے مگر قرآن یہ کہتا ہے مگر جو سبر کر لے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اور معاف کر دے سامنے والے کو اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ جملہ مسجد خلیل اللہ سے آپ لے کے جانا انشاءاللہ کیا جملہ لے کر جانا عزمُ الْأُمُورِ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اس کا اردو ترجمہ کھول کے پڑھیے گا اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے کس کے لئے ہمت چاہیے حضرت کس کے لئے ہمت چاہیے قرآن کہتا ہے معاف کرنے کے لئے حمد چاہیے بدلہ لینے کے لئے نہیں قرآن یہ کہتا ہے سبر کرنا سامنے والے کو معاف کر دینا انہ ذالک لمن عزم الامور قرآن یہ یہ حمد کے کاموں میں سے ہے حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں بھی ہے حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے آپ نے کئی دفعہ الحمدللہ یہ حدیث سنی بھی ہے لئیس الشدید بسرعہ اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے لئیس الشدید بسرعہ پہلوان وہ نہیں ہے آپ نے سنا ہے حدیث جو سرعہ والا ہے سرعہ ایک بیماری کو بھی کہتے ہیں جس میں آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے یہاں ابھی کہتے ہیں وہ پہلوان نہیں ہے آپ کی زبان میں وہ باڈی گرڈ نہیں ہے اس کے ہاتھ بھلے موٹے ہوں اس کے بائسپس بڑے 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 ہوں اس کا چسٹ بھلا ففٹین چسٹ کا ہو وہ بہت بڑا دکھنے میں ہائٹ ہو اس کا وہ پتانی ریم پہ چلتا ہو وہ کمپوٹیشن میں ہیرو ہو مگر حدیث اللہ کے رسول کی ایسی ہے نبی نے کہا جو سامنے والے کو رنگ میں پچھار دے رنگ میں مار دے وہ پہلوان نہیں ہے میرے نبی کے پاس لیسے شدید بسرع پہلوان وہ نہیں ہے جو لڑائی میں سامنے والے کو نیچے گرا دے کون ہے پہلوان اللہ کے نبی کے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر آدمی کی حقیقت کو جاننا نہ اسے غصہ دلا کے دیکھو کتنے پانی میں ہیں حضرت سمجھ میں آ جائے گا پہلوان وہ ہے جذبات کو جو کنٹرول میں رکھے غصہ جب آئے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لے اپنے آپ کو قابو میں رکھے سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے صحیح معنی میں پہلوان وہی ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی نگاہ میں پہلوان بنائے جمعہ میں کیا بول رہے ہیں حضرت میں ہاں اللہ مجھے اور آپ کو اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے نوجوان بچوں کو اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان بنائے صحیح معنی میں پہلوان ہوئے جو صبر کا مداہرہ کرے اور وہ بھی غصے کے وقت میں تیسری بات قرآن مجید میں بہت اہم چیز ہے صبر کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے کہا ہے فوراں اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو اپنی زندگی میں دیکھئے قرآن میں بار بار آپ کو ایک جملہ ملے گا مَعَلَّذِي إِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِي نَتَّقَوْ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے ایسا جملہ ملے گا آپ کو اللہ تعالیٰ اگر تم تین ہو چوتہ ایسے جملے ملیں گے آپ کو سبحان اللہ اس میں اہل علم نے لکھا ہے جب بھی قرآن میں آپ یہ جملہ سنو مَعَلَّذِي ایسا سنو یہ جو مَعِیت ہے مَعِیت کہتے ہیں ساتھ کو مَعِیت کس کو بولتے ہیں ساتھ دو طرح کی ہے ایک مَعِیت عام ہے اور ایک مَعِیت خاص ہے بہت بڑا جملہ ہے جی کیا ملے گا حضرت جب بھی میں صبر کے بارے میں کہیں بیان کرتا ہوں کوئی بھڑکاؤ نوجوان ہوتا ہے جذباتی نوجوان وہ مجھے ٹیکس میں میسیج کر کے بولتا ہے تمہارے علماء کی وجہ سے ہی امت آج یہاں کھڑی ہے صرف صبر 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 کے بیانات دیتے ہیں آپ لوگ کیا کرو بھی جاؤ مارو جاؤ ہم جو بھی جملہ بول رہے ہیں ایک بھی جملہ جب سمیمبر پہ کھڑا ہوں اپنا نہیں بولا میں میں جو بھی بول رہا ہوں میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں اللہ کی رسول کی حدیث پڑھ کے بول رہا ہوں اور یہ جذباتی نوجوان ایسا ہے جذبات میں بھڑکا ہوا نوجوان کبھی فلسطین کو دیکھ کر کبھی ہو سکتا ہے آنے والے بائیس تاریخ کو دیکھ کر جی ہو سکتا ہے آنے والے بائیس تاریخ کو ٹونٹی سیکنڈ اف جین کو دیکھ کر بھڑک جائے بھڑک کر کہیں یہ تمہارے دو صبر کے بیانات کیا کرو گے آپ سنو اس موقع پر ایسے حالات میں کیا ایسے حالات نبی کے ساتھ گزرے ہیں اگر گزرے ہیں تو نبی نے کیا کیا تم وہ کرو سمپل جواب ہے ایسے حالات اگر نبی کے زمانے میں گزرے ہیں اگر نبی نے ان حالات میں جو کیا تم وہ کرو صحابہ نے ان حالات میں جو کیا تم کرو تم نبی سے بڑے نہیں ہو تم صحابہ سے بڑے نہیں ہو ان کی بھول تک نہیں ہو تم اس لیے میرے بھائی جذبات میں بھڑکنا آسان ہے جذبات کو کنٹرول میں رکنا مشکل ہے یہ موقع ہے جذبات پر قابو پانے کا جذبات میں بہنے کا نہیں جذبات میں بہ جانے کا نہیں حدیق قرآن کی آئے سنو اللہ عز و جل کیا فرما استعینوا بِالصبرِ وَالصَّلَحَ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ہمارے استاد کلاس میں بولتے تھے کیا ملے گا سبر سے کیا ملے گا سبر سے ان کا جملہ کہتا میرے استاد یہاں کئی مدنی علماء کے استاد میں نے ان کے بارے میں ایک جمعہ کا خطبہ بھی دیا ہے شیخ البانی کے سٹوڈن شیخ بن باس کے سٹوڈنٹ اور شیخ شنقیتی کے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سے مراد سامنے بیٹھ کر خطبہ سننے والے سٹوڈنٹ نہیں کیا ملے گا سبر سے کہتے اللہ ملے گا کیا ملے گا اللہ اکبر ہے کیا ملے گا اللہ کی مدد ملے گی اس کا معنی کیا ہے اللہ کی مدد ملے گی کیونکہ قرآن میں خود اللہ کے استعین بِسَّبْرِ وَسَّلَا اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ اللہ کی مدد مانگو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ کیا تاقید ہے اس میں بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تمہارے آنے سے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہوا آنے سے پہلے بھی حالہ تو ایسے ہی تھے موسیٰ سے قوم کہہ رہی ہے آنے کے بعد بھی حالہ تو ایسی ہی ہے ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو تمہیں چھوڑے گی قوم جو بھی ذمہ دار ہیں مسجد کے مدرسے کے کسی بھی قوم کے خاص کر مسلم کمیونٹی کے اچھے ذمہ دار بھی ہیں خراب ہوں گے اچھے بھی ہیں الحمدللہ نبی سے ایک قوم کہہ رہی ہے قَالُو قرآن سورہ آراف کی آیت پارہ نمبر نو کی آیت قَالُو اُوذِنَا مِن قَبْلِ ان تَعْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا کیا جملہ ہے قوم موسیٰ سے کہہ رہی ہے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں تھی تمہارے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں ہیں کوئی فیدہ نہیں ہوا اے موسیٰ تمہارے آنے سے اللہ اکبر کیا جملے سنے ہیں پیغمبر قَالُو اُوذِنَا مِن قَبْلِ اَن تَعْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا موسیٰ کا جواب بڑا پیارا سا جواب ہے علیہ السلام دو جواب دیئے قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَيُّهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلَفِكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْضُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ایک اور جواب ہے موسیٰ کا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِيرُ یہی جواب سارے مسلمانوں کو میں دوں گا جو موسیٰ نے اپنی قوم کو دیا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِيرُ اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْيَشَ اللہُ اکبر اے میری قوم کے لوگوں جذبات میں نہ بھڑکو جذبات میں نہ بھڑکو اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ اللہ سے مدد مانگو وَاسْبِيرُ حالات خراب ہیں صبر کرو حالات خراب ہیں صبر کرو وَاسْبِيرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ سنو جی نوجوانوں زمین اللہ کی ہے باؤنڈریاں تم نے کھینچی ہیں زمین کس کی ہے پیغمبر خوام سے کیا کہہ رہے کس کی ہے زمین اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ زمین اللہ کی ہے يُورِتُهَا مَنْ يَشَا اس زمین کا وارث اللہ جس کو چاہے گا بنائے گا پوری رات بیٹھ کے اس جملے پہ غور کرو اللہ اگر ہمیں وارث بنانا چاہے کل بنا دے گا یہاں کا وارث کیوں اللہ کی خدرت میں نہیں ہے کیا اللہ کی خدرت سے باہر ہے یہ چیز پوری زمین اللہ کی ہے اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ موسیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِتُهَا مَنْ يَشَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللہ جسے چاہے گا زمین کا وارث بنائے گا اور ایک جملہ ہے بھائی نوجوان یہ جملہ اس مسجد سے لے کر واہر جانا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ پڑھلو اپنے اندر یہ جملہ اپنے اندر ذہن میں یہ جملہ پڑھلو لَاست جو فائنل ریزلٹ آئے گا وہ متقیوں کا ہوگا نہیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے حالاتوں انجام انشاءاللہ جو ہوگا لَاست جو ہوگا وہ متقیوں کا انجام ہوگا اللہ آخر میں کامیابی متقیوں کو دے گا انشاءاللہ اللہ دے گا اللہ کی مدد اللہ عز و جل نے صبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور ایک جملہ ہے اِنَّ النَّصْرَ مَعَى الصَّبر صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کو جوڑ دیا ہے تین باتیں میں نے کہیں تقریباً جمعہ کا کافی وقت میرا نکل چکا ہے بہت ساری چیزیں ہیں دشمنوں کی تدبیر کا جو جواب ہے وہ صبر ہے قرآن کہتا ہے میں نے یہ آیت نوٹ کی ہے اس لئے پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے 186 آیت نمبر 180 پر 6 سورہ آلِ عمران ہو سکے تو اپنے گھر میں جا کر ایک بار یہ آیت کو کھول کے پڑھ لیجئے گا آج اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہو سکے تو واپس جمعہ سے جا کر ایک بار 180 پر 6 یہ آیت سورہ آلِ عمران کی ہے ایک بار پڑھ لیجئے گا آج کی جو حالات ہیں ان حالتوں کا آپ کو جواب اس آیت پر مل جائے گا انشاءال کیا ہے آیت آیت سنیے لَتُبْ لَأُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اے مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری مال میں اور تمہاری جانوں میں ہاں بلڈوزر تم پہ ہی چلے گا لَتُبْ لَأُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ تمہارے مال میں تمہیں آزمایا جائے گا ہڑپ لیا جائے گا وَأَنفُسِكُمْ لِنچنگ تمہارے ساتھی ہوگی تمہاری جانوں میں تمہیں آزمایا جائے گا لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمِعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اَذَنْ كَسِيرًا اور تم ضرور سنو گے اے مسلمانوں تین لوگوں سے یہودیوں سے نصارہ سے اور مشرقین سے ایسی باتیں سنو گے اللہ کے خلاف قرآن کے خلاف نبی کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایسی ایسی زہر میں ملی ہی باتیں سنو گے تمہارے دل کو اس سے تکلیف ہوگی سن رہے ہیں جی سوشل میڈیا کے طرو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی ایسی باتیں سنو گے تم جی ہاں اللہ کے خلاف قرآن وَلَتَسْمَعُنَّ تم ضرور سنو گے کیا کرنا ہے اس موقع پر کیا کرنا ہے اس موقع پر قرآن کیا کہتا ہے سبحان اللہ وَلَتَسْمِعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا عَذًا كَثِيرًا قرآن کہتا ہے دو کام کرو ایسے ٹائم پر اگر ایسا موقع تمہارے سامنے آ جائے دو کام کرو انشاءاللہ یہ دو کام سے تم ان کا مقابلہ کرو گے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا کرنا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر صبر سے کام کرو گے بھڑکو گے نہیں جذبات میں نہیں آو گے سبحان اللہ جذبات میں نہیں آو گے اور اپنے آپ کو متقی بنا لوگے یہ حالات کا تم مقابلہ کر پاؤ گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑی تیزی سے وقت جا رہا ہے جہاں ایک اچھی بات بول کر ہمارے نبی کی زندگی کی دو مثالوں کے ساتھ صبر کسے کہتے ہیں آپ کے حوالے کر کر یہ جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں انشاء اللہ تعالی اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں جمع کرے اللہ مجھے اور آپ کو ہماری غلطیوں کے باوجود اپنی رحمت سے اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں جمع فرمائے جنتی کون ہے جنتیوں کی صفت کیا ہے انگریزی میں صفت کو quality بولتے نا what is the quality of جنتی جنتی لوگوں کی quality کیا ہے سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةَ بھاگو دوڑو اس جنت کو پانے کی طرف جی جس کی کشادگی کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے اور وہ جنت کس کیلئے بیان کی بنائی گئی ہے وَعِدَّتْ لِي مُتَّقِينَ غور سے سننا غور سے سننا اس جملے کو جنت بنائی گئی ہے متقیوں کیلئے کون ہے متقی جو جنت میں جائیں گے اب میں نے آیت نوٹ کی ہے جنت میں جانے والے لوگوں کی quality کم سے کم یہ تو لے کر جاؤ انشاءاللہ اس جمعہ سے کم سے کم بھائی آج کہاں گئے تھے بھی آج پہلے تو کھو جاتے ہیں بعد میں خلیل اللہ گیا تھا پتا بھی نہیں چلتا میں جمعہ پڑھا کہاں آج کیا جمعہ کا موضوع ہوا بھائی وہ تو مت پوچھو حضرت وہ مت پوچھی آپ پھر بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے میرے جیسے کچھ لوگ آ کر ہلا ہلا کر بولتے ہیں شاید تھوڑا بیٹھ جاتا ہوگا ورنہ تو پتا نہیں اللہ عالم بالصواب ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے جمعہ کا جو خدبہ ہوتا ہے نا وہ کوڑے کی طرح ہونا چاہیے ابن قیم کا جملہ ہے جتنا زور سے کوڑا پڑے گا نشان اتنا اچھا پڑے گا جمعہ کے خدبے میں جھجوڑنا چاہیے قوم کو جو غلطیاں ہوتی ہیں بتانی چاہیے تب ہی جا کر کہ اس کا اسی لئے نبی جمعہ دیتے تھے ایک کمانڈر کی طرح اللہ اکبر فوج کے کمانڈر کی طرح اس انداز میں نبی کا گویا کہ آپ کمانڈر انچیپ ہیں وہ ایسے جمعہ ہونا اللہ ہمیں وہ ایسی توفیق عطا فرمائے جی ہوں وہ ایسی توفیق اللہ عطا فرمائے کیا ہے صفت جنتیوں کی جنتی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اللہ نے مال دیا تو بھی خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اس کے برابر تنگ دستی میں اس کے برابر میرے نبی اتنا ہی تھا یہ بار تبوک کی جنگ میں ابو بکر ایک تھائیلی تو لائے تھے چھوٹی سی تھائیلی لائے تھے جس میں کچھ خجور تھے کہا اس وقت یہی گھر میں ہے میرے تنگ دستی میں بھی خرج کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی اس لئے جب بھی تمہارے سامنے اعلان ہو اللہ کے کسی گھر کا اللہ کے کسی گھر کا ہاتھ ڈال کے دیکھئے آج میرے جیب میں دس روپے ڈال دیجی وہ دس روپے ہو سکتا ہے سنو جی دس لاکھ سے بڑے ہو جائیں اللہ کے پاس اللہ کے پاس اس لئے کہ عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر لے کر آئے تھے کہا آج ہرا دوں گا ابو بکر کو نبی نے کہا آج بھی ابو بکر عمر سے بڑے ہیں چھوٹی تھائیلی جو ہے آدھے گھر سے بڑی ہے اس لئے جنتیوں کی صفت ہے خوشحالی اور بدحالی دونوں میں اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے دوسرا جملہ کیا ہے جنتیوں کا والکاظمین الغیز والعافین عنی الناس والکاظمین الغیز والعافین عنی الناس کون ہے جنتی غصے کو پینے والا کون ہے جنتی قرآن کی آیت پڑھو نہ ترجمہ جا کر غصے کو پینے والے والکاظمین الغیز والعافین عنی الناس لوگوں کو معاف کرنے والے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے صبر کرنا معاف کر دینا جنتیوں کی صفت ہے اللہ تعالی ہمیں جنتی بنائے اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے جی ہاں ایک اور چھوٹا سا جملہ بول کر میرے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں شاید جمعہ کا وقت میرا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جی ہاں اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے اللہ سے دعا ہے بھیک ہے بلکہ جمعہ کے اس ممبر پر کھڑے ہو کر آخری جمعہ کے وقت میں اللہ مسلمانوں کو نیک صالح لیڈر دیا دعا کرو انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو نیک صالح لیڈر عطا فرمائے میں ہمیشہ ذہن میں خیال آتا ہے اتنے علماء مل کر مسلمانوں کو ایک نہیں کر سکے ایک آدمی سارے غیروں کو ایک کر دیا ہو نہیں سمجھ میں آیا شاید جملہ یہ اور آئے گا بھی نہیں یہ سارے طبقات بھلا دیئے ہو گوڑا رڈی کو بھلا دیا رڈی گوڑے کو بھلا دیا جی او بی سی والا اوپر والے کو بھلا دیا اوپر والا نیچھے والے کو بھلا دیا سارے ایک ہو گئے جی ہاں یہ جملہ شاید یہاں نہیں بولنا چاہیے یا بولنا چاہیے مگر قرآن میں اللہ نے شیطان بھی استعمال کیا فیراؤن بھی استعمال کیا بولتے ہیں ہندو وندو جی سارے ایک ہو گئے اور مثال یہ دیتے ہیں اوپر سے بارش کے خطرے الگ الگ گرتے ہیں نیچے سب ایک ہو جاتے ہیں ایسے ہم کروڑوں بھگوانوں کو مانتے ہوں گے مگر ہم سارے ایک ہیں کہ یہ پولیس ٹیشنوں میں میں بھی گواہ ہوں اس بات کا ایک مسجد والے دوسری مسجد والے پر کیس کیے ہیں میں اس حصور روڈ کے پاس انسپیکٹر نے کہا تم پر مجھے تاجب ہے ہم لوگ کروڑوں بھگوانوں کو مانتے ہیں ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے ایک مندر والا دوسرے مندر والے پر کبھی کیس کیا ہو تم ایک بھگوان کو مانتے ہو ایک اللہ کو مانتے ہو اور ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے پر کیس کر رہا ہے مجھے تاجب ہو رہا ہے اللہ اکبر ہماری حالات ہیں کوٹوں میں کیسیں چل رہے ہیں مسجد مسجد کے اوپر اللہ ہمیں صدرنے کا موقع عطا فرمائے لیڈروں میں اللہ ہمیں اچھے لیڈر عطا فرمائے قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کر آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ یہ جمعہ کا خطبہ ختم کر لیتا ہوں آپ نے آس صبحوں میں انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ آئیت سنی ہوگی جنہوں نے نماز فجر امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہوگی ٹھیک ہے جنہوں نے بھی نماز فجر آج جمعہ کی پڑھی ہے عموماً کتاب و سنت کی مسجدوں میں پڑھی ہے جہاں احتمام سے پہلی رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور سجدہ پڑھائی جاتی ہے جنہوں نے بھی پڑھا ہے آسوبوں میں انہوں نے یہ آئیت سنی ہوگی یہ اللہ کا جملہ ہے ہم نے ان کے بیچ میں سے اماموں کو بنایا ہم نے ان کے اندر سے لیڈروں کو پیدا کیا وَجَأَلْنَا مِنْهَمْ أَئِنَّا امام سے مراد صریف مسجد کا امام نہیں ہے امام سے مراد قوم کا امام ہے ہم نے ان کے اندر سے اماموں کو بنایا لیڈروں کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا کونسے لیڈر يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا جو لوگوں کو گائٹ کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق ایسے لیڈر يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور لیڈر کیسے پیدا ہوتے ہیں لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا ان کی صبر کی وجہ سے اللہ نے ان میں لیڈروں کو بنایا اللہ اکبر لیڈر وہی ہوگا جس میں صبر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اچھے لیڈروں کو پیدا فرمائے ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے بِالصَبْرِ وَالْيَقِينَ صبر اور یقین ہی ایسی چیز ہے اسی سے دین میں امامت مل سکتی ہے اللہ ہمیں صبر والا بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں نے چار واقعات نوٹ کیے ہیں پوری زندگی نبی کی صبر ہی صبر ہے جیہاں ایمان بڑھتا ہے نبی سے محبت بڑھتی ہے ان واقعات کو پڑھ کر وقت بالکل مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے چار کیا میں شاید ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے صحیح ڈھنگ سے پیش کروں بخوری اور مسلم کا ایک چھوٹا سا چیز ہے چار میں ایک اشارہ دے کر میں صبر کی سے کہتے ہیں بول کر جمعہ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی حالات کیسے آتے ہیں دیکھو بخوری میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی حدیث ہے راوی حدیث حضرتِ انس ہیں اللہ مجھے اس حدیث پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ آپ کو اس حدیث پر اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے نبی کے پاس آیا اللہ کے نبی کی چادر کو پکڑ لیا نبی چادر پہنتے تھے اوپر نیچے چادر پکڑ لیا چادر پکڑ کر پوری طاقت سے گھسیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر پوری طاقت سے گھسیٹا جذبت شدیدا قول انس حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتی نظرتو الہ صفحہ عنقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر میں نے دیکھا گردن پر وہ گھسیٹنے کی وجہ سے وہاں نشان پڑ گیا اتنا خطرنا گھسیٹا اتنا زبردست تمام لوگوں کے سامنے کوئی عالم کے ساتھ کوئی نہیں کرتا آجائے سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھسیٹ رہے ہو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے پوری طاقت سے کھینچ رہا ہے انیس کے دے میں نے دیکھا یہاں نشانی بھی پڑ گئی ہے سبحان اللہ غسیٹ کے کیا بول رہا ہے مالو سونے والوں اٹھ کے سنو غسیٹ کے نبی سے وہ آرابی کیا بول رہا ہے مالو ثم قال اے محمد مرلی حکم دو ممال اللہ وہ مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے بیت المال کے اندر جو مال ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے تمہاری پروپٹی نہیں ہے وہ مال مجھے دو سبحان اللہ پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے اس انداز میں اور نبی کا تحمل اور نبی کا صبر نبی کا برداش سبحان اللہ یہ بات کا جملہ پورے جمعہ کا خلاصہ ہے اللہ یہ صبر میرے اور تمہارے اندر عطا فرمائے کیا کیا نبی نے تب عمر پکڑو جی اسے باندھ کے ڈالو اسے باندھو اسے دو دن تک باندھ کے رکھو اسے اس بے وقوف کو بے عدب کو پتا نہیں نبی سے کیسے بات کرنا ہے اللہ کے رسول نے اسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اور موقع بھی ہے اللہ کے نبی کسی کو کچھ دینا تھا یاد رکھو سب کے سامنے مجلس میں بیٹھ کر اس نے اونچی آواز سے نبی کو بولنا شروع کر دیا فَهْتَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِي اللہ کے رسول کے صحابہ کو غصہ آیا اٹھ کے مارنا چاہے اسے چھوڑو خاموش رہو اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَل اسے دوسری حدیث پہلی حدیث نہیں ہے پہلی حدیث بولوں گا میں آپ سے اللہ کے رسول نے کہا سب کے سامنے بول رہا ہے مجھے بے عصد کرنے کی کوشش کر رہا ہے صحابہ اٹھ بھی گئے اسے مارنے کے لئے فَهْتَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے کہا نہیں چھوڑو اس نے مجھے کچھ دیا ہے اس کا حق ہے لینے والے کو حق ہے وہ پوچھ کے لے سکتا ہے سبحان اللہ نشانی کے بعد پوچھ کیا رہا ہے مال دیجئے خربان جائے میرے نبی پر سبحان اللہ درود ہو میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم فَلْتَفَتَ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کی طرف دیکھے پلٹ کر کون مجھے گھسیٹ رہا ہے فَضَاحِكَ آپ دیکھ کر مسکرائے ہے ہمت ہے ہمت ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کوئی ہماری چادر پکڑ لے ہمیں گھسیٹے ہمیں گرائے اس کے بعد میرے نبی اسے دیکھ کر فَلْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَضَاحِكَ اور مسکر آ رہے ہیں سبحان اللہ کیا کر رہے ہیں مسکر آ کر سبحان اللہ اس کے بعد جو اس نے مانگا صحابہ سے کہتے ہیں یہ حق دار ہے اس کو دے دو میرے بھائی سبحان اللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان حالتوں میں بالخصوص جو حالات تین دن کے بعد آنے والے حالات ہیں اللہ ہمیں جذبات پر کنٹرل رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں صبر اور تقویے کے ساتھ اللہ ہمیں آگے جانے کی توفیق اطاف فرمائے جذبات بھڑکتے ہیں یہ فطری چیز ہے آپ کو میں وہ بھی نوٹ کر کے لیا وقت نہیں ہے ہمارے پاس عمر کے بھی جذبات بھڑک گئے تھے رضی اللہ عنہ سلے حدیبیہ کے موقع پر ایک ہزار چار سو صحابہ اکرام جب احرام پہن کر مدینے سے چھل کر گھوڑوں پر اونٹنیوں پر سوار ہو کر عمرہ کرنے کے لیے آئے مکہ سے صرف بیس کلومیٹر کے فاصلے پر سلے حدیبیہ قریب قریب اتنی ہی فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ ہے وہاں روک دیا اللہ کی نبی کو صحابہ اکرام کو اور یہ شرط لگائی گئی آپ اندر نہیں آئیں گے خان کعبہ کا تواف نہیں کریں گے یہاں سے آپ واپس چلے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ شرائط یہ لکھی گئی جو مسلمان ہو کر مدینے سے مکہ آ جائے گا واپس آپ اسے دوبارہ بھیج دیں گے مکہ سے مدینہ معاف کیجی مکہ سے مدینہ آ جائے گا اسے واپس کافیروں کی حوالے کریں گے ہاں اُلٹا اگر کوئی تمہارا ہمارے پاس آ جائے گا ہم حوالے نہیں کریں گے سارے شرائط ہے اسے جذبات میں صحابہ بڑھا کریں عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ ابو بکر سے آ کر کیا اللہ کی نبی نے خواب نہیں دیکھا لَقَصَّدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَابِ الْحَقِّ خواب میں طواف کرتے ہیں وہیں نہیں دیکھا دیکھا ہے کیوں ڈر رہے ہیں ان سے کیوں پیچھے جا رہے ہیں اتنے کلومیٹر احرام بان کر آنے کے بعد کیوں احرام اتارا جا رہا ہے ابو بکر سے دیکھ سبحان اللہ اللہ ان جیسا ہمیں بنائے بڑا اچھا جواب دیا نبی نے دیکھا ہے اس سال دیکھا کیا جی میں یاد رکھو پورے جمعہ میں ایک ہی جملہ آپ لے کے جائیں گے یہاں سے ایک ہی جملہ لوگوں کو یہی یاد بھی رہتا ہے دیکھا ہے اس سال دیکھا کیا سبحان اللہ اور قرآن میں نبی کریم صلی اللہ نے نے صبر سے کام کیا اللہ کی نبی دور کی دیکھ رہے تھے آج کا نہیں آج میں وہی کہوں گا صبر سے کام کرو اللہ کے لئے صبر سے کام کرو اور جتنے مسلمان ہیں سارے کام چھوڑ کر بیٹھ کر آنے والے حالات کے لئے بیٹھ کے سوچو مسلمانوں کو کرنا کیا ہے اسے اردو میں کہتے ہیں منصوبہ بندی اچھی پلاننگ کرو یار جی ہاں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وطن کی فکر کرنا دا مسیبت آنے والی ہے تیری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں سلیبس سے تمہارا نام اکھاک کے پھیک دیا جائے گا تم کون ہو تمہیں پتا نہیں چلے گا یہ سو سال پہلے وہ بندے نے کہا تھا وطن کی فکر کرنا دا مسیبت آنے والی ہے صبر سے کام لو ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھو پلاننگ کرو کرنا کیا ہے آئندہ تیسری چیز اللہ کے رسول نے کہا دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے پاس تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے ہر آدمی دعا کرو اللہ سے اللہ آنے والے حالات کو بدل دے میری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو حالات آنے والے ہیں اللہ ان حالتوں میں امن کو پیدا فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کو صبر کے اللہ توفیق اطا فرمائے اللہ اسلام کو عزت دے اللہ مسلمانوں کو عزت دے اللہ اسلام کو عزت دے اللہ مسلمانوں کو عزت دے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے لئے اللہ کافی ہو جائے اللہ ان کی پلاننگ کے لئے کافی ہو جائے اللہ ان کی تدبیروں کے لئے کافی ہو جائے اس موقع پر میں اللہ عز و عز سے دعا گو ہوں جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بالخصوص ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے ہم نے دعائیں مانگنا بھی اب چھوڑ دیا ہے ہم نے بیانات میں ذکر کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے کچھ دن خنوت نازلہ ہماری نماز فجر میں چلتی رہی جمعہ میں ہماری چلتی رہی آج بھی بچے مر رہے ہیں آج بھی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں آج بھی بچے یتیم ہو رہے ہیں مگر ہم نے انہیں بھلا دیا ہے میں ممبر سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ وہ یتیم بچوں کی مدد فرمائے اللہ وہ بیوہ عورتوں کی مدد فرمائے اللہ وہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ ساری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہے اللہ اس ظلم کو دور فرمائے اللہ جتنے بیوہر ہیں اللہ سب کو شفاء آجلہ کاملہ اتا فرمائے جب آتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیٹیاں ادھر سے ادھر سے آتی ہیں میرے بھائیوں سب کیلئے میں ممبر رسول سے دعا کر رہا ہوں اللہ ہر بیوہر کو شفاء آجلہ کاملہ اتا فرمائے اللہ ہر بیوہر کو شفاء آجلہ کاملہ اتا فرمائے اللہ ہر مجبور کو اللہ اس کی مجبوری دور فرمائے اللہ ہر وہ آدمی جس کے سر پہ قرص کا بوجھ ہے کوئی میرا جمعہ خالی نہیں ہے اس سے میرا کوئی جمعہ اس سے خالی نہیں ہے اللہ اس کے سر سے قرص کے بوجھ کو دور فرمائے جب ہمارا جنازہ مسجد میں آئے ہم پر ایک روپیہ کا قرص نہ ہو دنیا میں جب ہمارا جنازہ مسجد میں آئے ہمارے اوپر ایک روپیہ کا قرص نہ ہو اللہ ایسا خاتمہ اللہ ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دے اللہ اس عمل سے راضی ہو و نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علی النبی الكریم بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فالقرآن المجید ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم و رب حلیم